بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفر کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے سفر کرنا ہے پاکستان جانا ہے سعودی عربیہ سے کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی تو اس حوالے سے آلڑی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں آج بھی میں آپ لوگوں کو وہی چیزیں دور ہوں گا کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے کام آج ہیں اور اس سے پہلے میں لوگوں کے ایکسپیرینس شیئر کرتا رہا کہ کون گیا اور اس کو کیا ضرورت پڑی کیا مشکل پیش آئی آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے سفر کیا سعودی عربیہ سے پاکستان تک کا اور کس چیز کی ضرورت پڑی کون سی چیز ضروری ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اگر پاکستان سفر کرنا ہے اور دنیا بھر سے کہیں بھی آپ پاکستان جا رہی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز پاسٹ ٹریک اپلیکیشن ہے پاکستان کیلئے جس طرح آپ سعودی عربیہ میں لوگ پونٹ دے ہیں تو اکلنا ایپ ہے تاتما ایپ ہے اسی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے موبائل اس میں آپ پلیئر سٹور میں جا کے سرچ کریں پاسٹ ٹریک وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اس کے ڈاؤن لوڈ کریں اس سے ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن کا طریقہ نہیں پتا تو اس میں ویڈیو دو تین دن پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ لنک دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اسے آپ فالو کرتے ہوئے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ پر جا کے بھی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس انڈرائیڈ موبائل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ویب سائٹ پر بھی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایپ ہی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں پاسٹریک کے بغیر جو سعودی ایرابیہ سے پاکستان پہنچتے ہیں یا کسی بھی ملک سے پاکستان پہنچتے ہیں تو پوچھا نہیں جاتا لیکن ایک چیز ہے جس کا کہا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا ضرور ہی ہے اگر ایرپورٹ پر آپ سے کوئی سوال کر لے تو آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے بہتر ہے کہ آپ پاسٹریک کو ضرور سے انسٹال کر لیے اور ریجسٹر کر لیں اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو ویب سائٹ پر اس کا ریجسٹریشن ہو جاتی ہے ویب سائٹ پر ریجسٹر کر لیں اور اس کا پرنٹ اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد جب آپ ایرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایرپورٹ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا نہ کوئی آپ کا ٹیمپریچر چیک نارمل ٹیمپریچر آپ کا چیک نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر تھرمل کیمرے لگے ہوئی ہیں جو آپ گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ منوولی جس طرح نارمل وہ تھرمامیٹر سے لگا کے یا یہاں پر لگا کے چیک کرتے ہیں ویسا چیک نہیں کرتے ہیں کیمرے لگتے ہیں اس ایئے سے آپ گزرتے ہیں اور آپ نے اگر دھیان دیں آپ رائٹ لیٹس تو آپ کو کیمرہ نظر آ جائے گا اگر نارمل روٹین میں آپ چال رہے ہیں تو وہ کیمرہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا اس کیمرے کے ثروح آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کے ٹیمپریچر ٹھیک ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ائرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کو بھی ساتھ جانے نہیں دیا جاتا آپ کی فیملی ہے آپ کے ساتھ بچے ہیں بزرگ ہیں کوئی بھی ہیں تو آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا وہاں پر جو ورکر گھوم رہے ہوتے ہیں جو سامان لے کے جاتے ہیں آپ ان کے حوالے کار سکتے ہیں وہ آپ کی فیملی کو لے کے چلے جائیں گے آپ کے سامان لے کے چلے جائیں گے بچوں کو لے کے بزرگوں کو لے کے چلے جائیں گے لیکن آپ کو کسی کو ساتھ اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس بندے کے جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا جس کے پاس ٹکٹ ہوگی اس بندے کو جانے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ لانچ میں جانے کی امیگریشن ایریا ہے بورڈنگ کا ایریا ہے وہاں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی بورڈنگ کرنے کے بعد وہی نارمل طریقہ آپ کا سمان چیک ہوتا ہے ہاں وہاں پر ڈسٹنس کا خیال رکھا جا ہے وہاں پر نشانات بھی لگے ہوئی ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور وہاں پر بار بار کہا جاتا ہے آپ سے کہ آپ فالو کریں اور ڈسٹنس رکھیں اور ایک اور اہم چیزیں آپ لوگ میں یہاں پر بتا دوں کہ سوشل ڈسٹنس نہ رکھنے کی جو سزا ہے وہ ہے ایک ہزار ریال جرمانہ اور اسی طرح اگر آپ سفر کر رہی ہیں سفر کیلئے آپ جارے ائرپورٹ پہ پہنچیں اور وہاں پر آپ سوشل ڈسٹنس کی وائلیشن کرتے ہیں اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے آپ کو سفر بھی نہ کرنے دیا جائے کیونکہ اس پر باقیدہ اعلان ہوا تھا اور اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی اگر ایسی غلطی کرتا ہے تو اسے سفر نہیں کرنے دیا جائے گا ایک یہ وجہ اور دوسری جو بندہ جس کا دوسرا وہ بندہ جو ٹائم پہ نہیں پہنچے گا تین گھنٹے پہلے آپ کی وائلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی ٹائم سے آپ کو پہنچنا پڑتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹہ پہلے یا اس طرح کوئی ٹائم جس نارمل ٹوٹین میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے لیکن اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس پر بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ٹائم سے پہلے اپنے ٹائم پر ایکزیکٹلے آپ لوگوں کو پہنچنا ہوگا تو تین گھنٹے پہلے بوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے امیگریشن وغیرہ کے بعد آپ کو جب پلین میں آپ جاتے ہیں تو جاتے ہوئیے وہی نارمل تریکہ لائنوں کا وہاں پہ اپنے ڈسنس رکھنا ہے اور جب آپ پلین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فارم دیتے ہیں وہاں پہ اور وہ ہے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم پہ ہوتا کیا ہے آپ کا نام لکھا ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے آپ کی وہ ڈیڈ لکھنی ہوتی ہے جس ڈیڈ کو آپ ٹریول کر لیں آپ کی ائرلائن کا نمبر لکھنا ہوتا ہے جس ڈیڈ لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں اس کو فلائٹ کا نمبر کیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بخار ہے زکام ہے خانسی ہے سانس کی پرابلم ہے جو بھی ہے سامنے ہاں یا نہیں لکھا ہوتا ہے ہاں یا نہیں پہ آپ نے اس کو ٹک مارک کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ نمبرز دیا ہوتے ہیں کہ آپ نے پچھلے جوزہ دنوں میں کسی ملک کا سفر کیا ہے تو تین چار آپشن وہاں پہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک کا سفر کیا تو وہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہوتا ہے تو اگر نہیں سفر کیا تو آپ سب کو کراس کرتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے آپ کو سگنیچر کرنے ہوتے ہیں بلکل سمپل سا فارم ہوتا ہے یہ فارم بہت ہی ضروری فارم ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر بتا دوں بہت زیادہ لوگ اسے اگنور کرتے ہیں جب آپ لین میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے وہاں پر جو ٹیم ہے منسٹری آف ہیلتھ کی ٹیم ہے وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سے فارم ریسیو کرتے ہیں وہ والا فارم وہاں سے آپ ریسیو کرتے ہیں کہ فارم یہاں پر جمع کرواتے جائیں اگر آپ کے پاس فارم فل نہیں کیا ہوا تو وہاں پر آپ کا ٹائمز آیا ہوگا آپ روکا جائے گا آپ کا فارم وہاں سے فل کروائے جائے اور وہاں پر بھی تھرمل کیمرے لگے ہوئی ہیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نارمل جو تصویر والا کیمرہ ہے اسی طرح کا وہ کیمرہ ہے کیمرہ لگا ہوتا ہے آپ کا ٹیمپریچر وہاں پر چیک ہو رہا ہوتا ہے مینویل طریقے سے کسی کوئی بندہ آپ کو چیک نہیں کرے گا امیگریشن ہونے کے بعد اس کے بعد جو آپ کو لینے کے لیے لوگ آیا ہوتے ہیں ان کو ائرپورٹ کے اندر نہیں آنے دیا جاتا ان کے پارکنگ ایریا میں ہی ان کو روک روک کے رکھا جاتا ہے انہیں آنے کی اندر اجازت نہیں ہوتی تو یہ بلکل سمپل سا طریقہ ہے کوئی اس میں بڑی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے جب آپ پاکستان پہنچ جاتے ہیں جب پاکستان پہنچنے کے بعد آپ کو کارنٹائن کا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر کارنٹائن ہوں اور جو بھی جو فارم آپ نے فیلک کیا ہوتا ہے اس پر آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھنا ہوتا ہے موبائل نمبر کے اگر آپ کوئی مسئلہ ہو آپ سے رابطہ کرنا ہو کسی نے تو وہ رابطہ کیا جا سکے تو وہی چیز ہے کہ کارنٹائن آپ نے ہونا ہے گھر پر کارنٹائن آپ نے کرنا ہے اور کوئی اس کے علاوہ میں اپنی انٹرسٹنگ سی چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ میں تھوڑا سا فنی بھی ہے خیر ایکسپینئنس تو پہلے بھی تھا لیکن اس بار جو فلائی ناس کی فلائٹ تھی اور فلائی ناس میں جب ہم پہنچے وہاں پہ سمولی چھوٹی نہیں دو ریال والی نہیں بڑی والی تھی کافی بڑی اور ہاف ریال والی پانی کے بہت تر تو وہ وہاں پہ ملی اور وہ بھی ان کے پاس ایک لسٹ تھی اور اس لسٹ میں وہ نام پکار رہے تھے کہ سیپ نمبر یہ اور اس میں فلان صاحب کہاں پہ ہیں جی آپ ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا رہا اور باقی ساتھ والے بیچارے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کا فلائی ناس کا فنی سا ہے اب لوگ اگر سفر کیا ہے تو اب لوگ وہ پتا ہوگا کہ وہ انتہائی لیمٹیڈ ہوتا ہے وہ پانی بھی نہیں دیتے اگر پانی بھی اور تھوڑی دیر بعد خیر ان کا بقالہ آ جاتا ہے وہاں پہ بیچنے کے لیے خمسہ ریال شاید ریال ان فطیرہ وغیرہ وغیرہ تو مجھے ایک فنی سے چیز سے بڑا اچھا لگا مجھے کیار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آسمانوں میں بھی بقالے بنے ہوئی ہیں تو وہاں پہ چیزیں خریدنے کی خیر آپ کو وہاں پہ فسیلیٹی ہوتی ہے بھر یہ نارمل سی چیزیں کسی کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمام ایر لائن کے لیے اگر آپ کی ڈیریکٹ فلائٹ ہے تو آپ کو سعودیری بھی اسے جاتے ہوئے پی سی آر کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کے لیے پی سی آر کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر انڈیریکٹ فلائٹ ہے تو پھر آپ کی جو فلائٹ ہے ان کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ کال کر کے اسے کنفرم کر لیں کیونکہ کچھ فلائٹس والے پرابلم کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی انڈیریکٹ فلائٹ ہے اس لیے آپ کو پی سی آر کروانا ہوگا لیکن اگر ڈیریکٹ فلائٹ ہے تو ہنٹر پرسن شور ہے کہ آپ کو کسی بھی ایر لائن میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کو پی سی آر کی ضرورت نہیں ہے انڈیریکٹ ہے تو پھر آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں جو ایر لائن ہوگی ان کی ہیپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے کنفرم کریں بہتر ہے کہ آپ ڈیریکٹ فلائٹ ہی لیں انڈیریکٹ فلائٹ میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے ایر لائن والے آپ کو پرابلم کرتے ہیں بورڈنگ کے وقت تو یہ تھا مختصر سا ایکسپیرینس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ